جہادہ بنت عشس کے بارے میں ہم توجہ دلائیں اس کے بارے میں ہمارا طویل ایک ڈسکشن بھی ہے اور یہ بار بار ہمیں توجہ دلانی چاہیے کیونکہ عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے وہ کون ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے جہادہ بنت عشس کو معاویہ نے کہا یزید کی سے شادی کی لالج دے کر اس نے ظاہر دلوائیا اس میں اقبال شیعوں میں بھی ہیں سنیوں میں بھی ہیں ایسا نہیں یہ کہ خاص شیعوں میں ہیں سنیوں میں بھی ہیں کیونکہ اصل بین فشری کون تھا پائدہ اٹھانے والا کون تھا امام حسن کے خلاف جنگ کون کر رہا تھا انشاءاللہ کچھ گفتوگو جو ہے وہ صور امام حسن سے ریلیٹڈ بھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا توفیق دیدنی زندگی دی کیونکہ ہر لحظہ انسان خداون تبارک و تعالی کا محتاج ہے جادہ بنت عشس کون ہے تو یہ ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جادہ بنت عشس کون ہے تو اس کو بھی ڈال دیں شیعوں کی کاتھے میں اچھا امام حسین ہو کس نے مارا جی انہیں بھی شیعوں نے مارا تو اس پورے خاندان سے کلیر ہو جائے گا اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کی ایک بہن تھی ان کا نام تھا ام فروا وہ نابینا تھی یہ وہی ام فروا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس پر امارہ پورا ڈسکشن ہے کہ جب انتقال ہوا پہلے سیاسی خلیفہ کا تو جناب عائشہ نے اقامت نوحہ کہ نوحے کی مجلس منعقد کی کس نے منعقد کی جناب عائشہ نے کس کے لئے کی اپنے والد کے لئے کی اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو روئی پیٹی تھی اور اپنا سینہ پیٹا تھا اور مو پیٹا تھا تو وہ زمانے میں بچی تھی یہ ان کا ایک پرابلم تھا کہ حضرت ختیجہ کو بڑھا بتانا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی کم سن بتانا جبکہ یہ چوبیس پچیس سال کی طلاق شدہ خاتون تھی تو کہا کہ یہ میں نے میں کم سن تھی تو بابا آپ اس وقت کم سن تھی تو پہلی بات یہ ہے کہ فقط آپ نہیں تھی نساء نبی سب یہ کام کر رہی تھی یہ کس نے کہا ہے کہ ان کا فیل حجت ہے باقی ان کی ازواج بھی تو کر رہی تھی اگر یہ پشیمان ہو بھی گئی فیرز کی بات ہے تو باقی جو ہے ان کا بھی تو آٹھ کا کوئی حق ہے ان سے شریعت لینی ہے کہ نہیں لینی انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم پشیمان رسول پر ماتم کر کے گو کہ کہا بھی ان محترمانے نہیں بلکہ ان کی الگ بات تھی اصل موضوع یہ ہے کہ تم اشرف الانبیاء دنیا سے گئے ان کا سر میرے آغوش میں تھا وہ میں نے رکھ دیا وہ اس رکھنے پر کہہ رہی تھی کہ یہ میری کمسینی کی وجہ سے میں نے رکھ دیا اور ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے ماتم شروع کر دیا اور شہرہ اور سینہ پیٹنا شروع کر دیا تو ایک نے نہیں کیا نسا نے کیا اب نسا کون ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں سب سے پہلے اگر اس کمرے میں نسا ہوں گی تو کون تھی ازواج اور اگر باقی ہوں گی تو کون ہوں گی صحابیات تو ان صحابیات کی سیرت خجت نہیں ہے ان باقی ازواج متحرات و امہات المومنین کی سیرت جو ہے وہ خجت نہیں ہے ہاں اہل سنت میں باغن ہے سیئے مثال کے طور پر کہتے ہیں شادی شبال میں مستحب ہے سنت رسول اللہ بابا کیوں رسول اللہ نے کہا ایک شادی کی تھی کیوں مستحب شبال میں کیونکہ جنب آئیشہ کی شادی شبال میں ہوئی تھی تو پھر ربی الاول میں جنب ختیجہ کی شادی ہوئی وہ سنت نہیں ہے نہیں یہ سنت ہے تو بلکل ایسے ہی اشرف الانبیاء پر رونے پر یہ حجت ہوں گی اور بعد میں یہ کہتے ہیں جبکہ انہوں نے نہیں کہا لیکن دوسری حجت نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس وقت تو چلو جی مان لیا پھر اپنے اببا کی جب ہوئی تو یہاں پر تو رونے کا مسئلہ نہیں ہے اقامت نوحہ اس زمانے میں رونے والیوں کو بلائی جاتا تھا اور وہ بغایدہ روتی تھیں اور بین کرتی تھیں اشار پڑتی تھیں ایک ختم ہو جاتا تھا دوسرا کرتی تھیں اور فلبدی اشار ہوتے تھے اور کچھ ویسے بھی ہوتے تھے اور یہ آج بھی عربوں میں ہے کہ سر کے ساتھ رو رہی ہوتی ہیں خواتین اور اگر دیکھا ہو تو انڈیا میں بھی بعض زگا ہے اور پنجاب میں اور سرائی کی بیلٹ میں بھی بعض زگا ہے اور فلبدی خواتین رو رہی ہوتی ہیں اور مرنے والے کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں اور ایک ذرا اس میں سر ہوتا ہے اور اسی کو کہا جاتا تھا کہ نوحہ ہے تو دوسرا سیاسی خلیفہ نے حضرت عائشہ اے گھر پہ حملہ کیا اور حارث بن ولید خالد بن ولید کے بھائی سے کہا اندر گھر میں داخل ہو جاؤ جبکہ جناب عائشہ روکتی رہ گئی کہ میرے گھر میں داخل نہ ہونا انہوں نے بالکل چادر چار دیواری کا خیال نہیں کیا اور نہ حتی کیونکہ پاور میں تو آ گئے اب ان کی ضرورت نہیں ہے ان کی بھی چادر اور چار دیواری کا خیال نہیں کیا اب آپ کہیں گے چادر ہاں چادر بھی پھر ان موصوف نے کہا ان ساری عورتوں کو باہر نکالو اور جو عورتیں نکلتی تھیں ان کو یہ کڑا مارتے تھے موصوف یہاں تک کہ خلیفہ سیاسی ابل جناب ابو بکر کی بہن ام فروا جو بوڑی خاتون تھی اور نابینا تھی ان کو ایک کڑا نہیں مارا ورابات کئی کڑے تھپاک تھپاک جو ہے ان کے مارے یہاں تک کہ خواتین کی چادریں گر گئیں تھی تو یہ نہ چادر کا خیال نہ چار دیواری کا خیال تو یہ تھی ام فروا جو زمنہ ہم نے تبدیو دلا دی ام فروا نابینا تھی پہلے سیاسی خلیفہ اہل سنت کی بہن تھی اور ان کی شادی ہوئی تھی اشعس بن قیس کندی لعنت اللہ علیہ سے اب ممکن ہے کہ اہل سنت اس کو صحابی بنا دیں نہ وہ تو آپ کے حساب سے بھی خوارج میں سے تھا وہ خوارج میں شامل ہو گیا تھا اس آدمی کا کیا ہوا کہ بظاہر یہ لوگ یمن والے مسلمان ہو گئے تھے یمن کا تھا یہ قبیل ایک کندہ کا تھا بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لوگ لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ بھی مرتد ہو گیا تھا کون اشعس بن قیس قندی اب یہاں سے رشتے ان کے شروع کریں ذرا آپ اشعس بن قیس قندی مرتد ہو گیا پھر جب یمن والوں کو گرفتار کیا تو اس میں یہ بھی گرفتار ہوا جب یہ گرفتار ہو کے آیا تو اس نے معافی مانگی اور اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جانب ابو بکر نے معاف کر دیا اور شاید اسی بنیاد پر معاف کیا کہ میری نابینہ بہن سے شادی کر لو تو پھر ان کی نابینہ بہن سے شادی کر کے ان کی جان تو بچ گئی اچھا یہ فقط خود نہیں کافر ہوا تھا مرتد ہوا تھا اس کی ایک بہن تھی اس کا نام تھا قتیلہ بن قیس قندی اور قتیلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ نہیں اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی بابا رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی بلاخر ماں تو ہے وہ بابا رسول اللہ کا جب نکاح ہو گیا ماں بنی آپ کی کہ نہیں بنی وہ کافر ہو گئی تھی وہ کافر ہو گئی تھی مرتض ہو گئی تھی مسلمہ کذاب کی پروموٹر ہو گئی تھی اس کے دین کو آگے پھیلا رہی تھی تو یہاں سے پتا چلا کہ امہات المؤمنین میں سے ایک کافر بھی ہو گئی تھی قتیلہ بن قیس قندی یہ قتیلہ بن قیس قندی کون ہے اشعظ بن قیس قندی کی بہن ہے یہ خاندانی عجیب پلیت اس کی بیٹی ہے جعدہ بنت اشعظ اس نے امام حسن کو زہر دیا اب اس زہر دینے میں کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے دلوایا ممکن ہے معاویہ نے زہر کا کہا ہو لیکن بغض کے لیے ممکن ہے کہ اس میں جناب آئیشہ نے بھی پارٹ پلے کیا ہو کیونکہ وہ ان کی سگی پھوپیزاد بہن ہیں معاویہ اتنا کلوز نہیں ہے جعدہ بنت اشعظ سے اور ایک وہ آدمی اتنا ہو بھی نہیں سکتا کہ دن رات بیٹھے یہ جو بغض امام حسن اور بغض اہل بیٹ ڈیویلپ کیا ہے ایک تو وہ باپ کی طرف سے تھا لیکن یہاں پہ سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب آئیشہ نے اپنی خوپیزاد بہن کے اس بغض کو کم کرنے کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا تو بظاہر لگتا ہے نہیں کیا کیوں نہیں کیا اب کوئی کہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ کہتی تھی اس سے ہم کہیں گے نہیں ہم نے واقعا نہیں سنا کانہ پھوسی کرتے پہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی ماموزاد بہن مامو کو دیکھ رہی ہے کون جادہ بنت اشعظ کا مامو کون ہے جناب آئیو بکر کہ وہ حضرت فاطمہ کا حق پامال کر رہے ہیں تو انسان انسپائر تو ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور پھر وہ دیکھ رہی ہیں بھی شریک ہے اور اس کا بہت بڑا ٹائٹل ہے امو المؤمنین اور پھر جب وہ پاور میں آتی ہیں تو وہ اپنے زمانے کے ایک خلیفہ کو مروا دیتی ہیں یعنی تیسرے اہل سنت کے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کے لئے حکم دیتی ہیں اختولو نا فضا فقط کفارہ کہ کافر ہو گیا ہے بڑھا یہودی سے قتل کر دو نام رکھ دیا تھا ناصل اور یہاں پر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ ہم جب گنتی کریں تو پہلے خلیفہ کون ہو گئے اہل سنت کے جناب عبو بکر دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے جناب عمر تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے تو یہاں پر سوال کہیں کون سا نام بتائیں وہ جو ان کے ماں باپ نے رکھا تھا یا وہ نام جو جناب عائشہ نے رکھا تھا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو حضرت عائشہ نے نام رکھا ہے وہ مقدم ہے کیونکہ وہ عرفہ اور آلہ ہے ام المؤمنین ہے مقام بلند ہے اور اہل سنت میں روایات ہیں خوزو شفر دینکم اور بعض دقائیے خوزو دینکم من حمیرہ کہ اپنا دین کہ ماذا اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا دین جو ہے حمیرہ سے لوگ بابا جب حضرت حمیرہ سے دین لینا ہے تو ہم نے یہ بھی ان سے لے لیا کہ انہوں نے ٹائٹل دیا تیسرے خلیفہ کو نعسل نونعین نعسلام نعسل نعسل کون تھا مدینہ میں لمبی ڈاڑی کا یہودی تھا اس سے شکل ملتی تھی ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کی اور جنابِ عائشہ فرماتی تھی کہ یہ نعسل ہے تو اب کہا جائے گا یہ نام زیادہ مناسب ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ماں باپ سے زیادہ افضل جنابِ عائشہ ہیں اور جب دین ان سے لینا چاہیے تو نام بھی ان سے لینا چاہیے تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ جعدہ بنتِ عشس کو بالآخر انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو ان کا ایٹیٹیوڈ باغی بنا رہا تھا جو کچھ واقعے کربلا میں ہوا وہ ان خاتون کا زور چلتا تو مولا امیر المومنین کو چھوڑ دیتی واضح جلوہ نظر آتا ہے کہ جب ان کے حدتے چڑے یہ ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں بسرہ میں جب پنجابی ان کے حدتے چڑے کون پنجابی زد زد کون ہے جن کو کیا کہتے ہیں جاٹ یا انڈیا میں جڈ بھی کہتے ہیں جاٹ بھی کہتے ہیں ہریانہ والے جڈ کہتے ہیں باقی پنجاب والے جاٹ کہتے ہیں عربی میں ان کو زد کہتے ہیں ان زدوں کو کہ جو مولا امیر المومنین کے کمانڈر تھے اور خصوصا سیکیورٹی پر خزانے کے تھے یہ بہت اہم موضوع ہے مولا امیر المومنین کے جو سیکیورٹی پر کمانڈر تھے وہ جاٹ تھے لہذا میں ابھی بھی کسی کو دیکھتا ہوں پنجاب کے جاٹ کو بسرے میں دادا پر دادا کسی کی اس کے آب آج داد میں سے لہذا بسرے میں اور عراق میں آپ کو جو بعض لوگ نظر آئیں گے جسم اور جسامت میں وہ آپ کو بالکل جات لوگوں جیسے نظر آئیں گے ان کا خاص اکھلی آئے تو وہ مروا دیئے اور کس کو مروا دیا تو اگر مولا عامر المومنین حدے چڑھتے تو کیا ان کو زبا نہیں کرواتی ڈھائی سو اور سات سو اور ستر اور چالیس مختلف فگر میں ان کو زبا کروایا ہے کیا خصورت تھا ان کا چوتھے خلیفہ کے کام کرنے والے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اس کا دفاع کرو کوئی بھی آئے دفاع کرو اور آپ نے ان کو زبا کرا دیا اور جو مین گورنر تھے کون تھے عثمان بن ہنیف ان کے سر کے بال ڈاڑی کے بال موچوں کے بال بھووں کے بال حتیٰ پلکوں کے بال نچوا دیئے مہترمہ نے اب اگر ان کا زور چلتا تو کیا مولا عمیر المومنین کے بال اور ڈاڑی چھوڑ دیتی یا سر کٹوانے میں کچھ ان کو آر ہوتا تو جادہ بنت اشعص جو ہے وہ ظاہر ایک انس انسپائر تھی تو پس دوبارہ ہم تقرار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی جو کافر ہوئی کیا نام تھا قتیلہ بن قیس قندی اس کا بھائی تھا اشعص بن قیس قندی اشعص بن قیس کی بیوی تھی خلیفہ سیاسی اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کی بہن ام فروا اب ان کی بیٹی کون تھی جادہ بنت اشعص تو ہم نے یہاں تک گفتگو پہنچی کہ جادہ بنت اشعص کو جو انسپائر کیا ہے اور اکسایا ہے قتل امام حسن کے لیے وہ عملی ادبار سے اگر معاویہ نے کیا ہے تو نفرت کے ادبار سے اس میں جناب آئیشہ کا بھی دخل ہے اور وہ ہمیں نظر آتا ہے جب دفن کی بات ہوئی مولا امام حسن کی تو جہاں پر معاویہ کے کارندے مقابلے میں تھے اور خصوصا مرمان لعنت اللہ علیہ تو دوسری جانب خود یہ خاتون بھی مقابلے میں تھی تو چوتھے کا یہ ہوا اور پانچمے کا بھی بیان ہوا تو خیر جادہ بنت اشعص ایک بیٹی ہے اب انہی ام فروا کے اور اشعص بن قیسق اندی کے دو بیٹے بھی تھے ایک تھا محمد ابن اشعص لعنت اللہ علیہ اگر یہ شیعہ ہیں تو ہم اہل سنت کو بھی چاہیے کہ اس پہ لعنت بھیجیں شیعوں پہ لیکن نہیں بھیجتے یہ کون ہے جس طرح سے اہل سنت کا ایک تابعی اور سقا کہ جس کو کہتے ہیں یہ لوگ کہ اس سقا بھی تھا اور تابعی بھی تھا کون عمر بن سعاد ابن ابی وقاس اور قاتل امام حسین میں سے کون تھا شمر ابن زلجوشن زلجوشن بھی صحابی تھا بھیجو لعنت ان پہ بھیجو ان کے باپ پر بھیجو جس کو بھیجنا ہے بھیجو ہم سے کیا کہتے ہو شیعہ تھے یہ شیعہ تھے بھیجو لعنت ان پہ انہی میں سے تھا قاتلان امام حسین سے جو عمر سعاد ابن ابی وقاس کی فوج کے کمانڈروں میں سے کمانڈر تھا اور اس کو کام سوپا گیا تھا حضرت مسلم کو دھوکہ دینے کا کیا کہ ابھی مسلم روک دو تمہیں ساتھ امان ہے امان ہے وہ جو فوج لے کے گیا تھا حضرت مسلم کے لئے یہ گیا تھا محمد بن اشعس بن قیس قندی اب یہ کون ہے رشتے میں حضرت عائشہ کا جناب عائشہ کا پھوپیزاد بھائی اشعس بن قیس قندی کا بیٹا جعدہ بنت عشعس کا بھائی تو یہ ذہن میں رہے کہ بہن ایک امام کی قاتل ہے تو بھائی دوسرے امام کے قتل میں شامل ہے تو جناب مسلم کے قتل میں یہ شامل تھا شہادت میں شامل تھا اور اس کے کمانڈروں میں سے تھا ایک اس کام کو انجام دینے والوں میں سے اور پھر بعد میں امام حسین کے مقابلے میں تھا فوج میں اور جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نواسہ رسول ہوں اور کیا میری قرابت ہے اس نے کہا تھا کوئی تمہاری قرابت نہیں ہے رسول سے اس کی خباستوں میں سے خباست یہ تھی کہ رسول اللہ اور امام حسین کے رشتے کا اس نے انکار کیا تھا صلوات پڑھیں برمحمد وعالی محمد اور پھر ایک دوسرا بھائی تھا اس کا یب الفاظ دیگر حضرت عائشہ کا پھوبیزاد ایک اور بھائی یب الفاظ دیگر جناب ابو بکر کا ایک اور بھانجا تو پس امام حسن کی قاتلہ کون ہے جناب ابو بکر کی بھانجی امام حسن کی قاتلہ کون ہے جناب عائشہ کی پھوبیزاد بہن امام حسین کے قاتلوں میں سے کون ہے حضرت ابو بکر کا بھانجا اور حضرت عائشہ کا پھوبیزاد بھائی حضرت مسلم کے قاتلوں میں سے کون ہے حضرت جناب عائشہ کا پھوبیزاد بھانجا اور جناب عائشہ کا پھوبیزاد بھائی اسی کا ایک بھائی تھا کہ جو فوج میں تھا امام حسین کے مقابلے میں جنگ کرنے والوں میں سے وہ تھا قیس بن اشعس بن قیس یعنی دادا کے نام پر اس کا نام تھا پس یہ تین بچے ام فروہ اور اشعس بن قیس قندی کے ایک امام حسن کا کی قاتلہ جعدہ بنت اشعس اور دو امام حسین کے قاتلوں میں سے محمد بن اشعس اور قیس بن اشعس قیس بن اشعس کے کاموں میں سے یہ کام تھا کہ امام حسین پر جہاں اس نے تیر چلائے ان کے جسم سے اس نے کپڑے نوچنے والوں میں سے اور امام حسین کا جو ایک کپڑا تھا جس سے قطیفہ کہتے ہیں اس نے قطیفہ چورایا تھا یہ فضیلت تھی اس کی اور محمد بن اشعس جو تھا وہ امام حسین اور شہدائے امام حسین اور باقی شہدائے کربلا کے سروں کو لے جانے والوں میں سے ایک تھا تو یہ ہے خاندان اب اگر یہ شیعہ ہیں تو ان پر اور ان کے پورے خاندان والوں پر اہل سنت کو لانت بھیجنی چاہیے باہت ہے شیعوں کو تو بھیجتے ہیں نا وہ سلوات پڑے پر محمد والے محمد ایک نعرہ چل رہا ہے زبنا بریکٹ میں گفتگ ہوئے لیکن موضوع سے ریلیٹڈ ہے معاویہ علی بھائی بھائی اور حسن اور معاویہ بھائی بھائی تو ہم کہیں گے بھائی عمر اور فیروز بھی بھائی بھائی یہ بھی نعرہ لگا لو لیکن جو سب سے اچھا نعرہ ہے جس کا جواب نہیں نکل سکتا اور کسی کو مل سکتا وہ نعرہ ہوگا حابیل اور قابیل بھائی بھائی یہ بابا بھائی بھائی بنا کے کیا کہنا چاہتے ہو تم زبردستی کا بھائی بنا کے پرابلم کو سولف کروگے تو حابیل اور قابل تو سگے بھائی تھے وہاں کیا پرابلم کو سولف کروگے یعنی اگر تم بھائی بنا بھی دو تو حابیل اور قابیل کے بھائی بھائی ہونے سے واضح ہو گیا کہ ایک نبی کی اولاد اور ایک نبی کا بھائی بھی اگر نبی کے مقابلے میں ہو تو وہ قابیل ہوتا ہے اور حق نہیں ہوتا تو ماویہ اور علی بھائی بھائی سے بھی پرابلم نہیں سولف ہوگا اور حسن اور ماویہ بھائی بھائی سے بھی پرابلم سولف نہیں ہوگا ہاں پرابلم سولف کرنا ہے تو پھر عمر اور فروز بھائی بھائی کا نعرہ لگاؤ شاید پرابلم سالف ہو جائے اور حابیر اور قابل کے بھائی بھائی کا نعرہ لگاؤ شاید زیادہ بہتر پرابلم سالف ہو جائے سلوات پنے برمحمد والے محمد